اور اب کچھ کھیل کے میدان سے خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں پاکستان ٹیم کی فتوحات کا سلسلہ ورقرار ہے ہوم گراؤن پر ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر ٹی ٹوینٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز کر لیا پہلا مارکہ تریسٹ رنز سے جیتا دو سو ایک رنز کے جواب میں مہمان ٹیم نے ایک سو سینٹیس رنز پر آل آؤٹ ہو گئے فاس پالر محمد وسیم کے چار اور شادہ آف خان کے تین شکار پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی آج کیلے جائے گا تین مارچس کی سیریز میں گرین شرٹس کو ایک سفر کی برطری حاصل ہو گئی ہے آج ہونے والے مارکے کے لیے فاتح فلائنگ 11 میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے پاک ویسٹ انڈیز ساکرا شام 6 بجے شروع ہوگا پاکستان ٹیم مینجمنٹ کے نزدیک حریف بیٹنگ لائن ایک بڑا قطرہ ٹیم میٹنگ میں بولرز کو کسی صورت ریلیکس نہ کرنے کا واضح پیغام دے دیا شاہین شاہ فریدین کمپنی کے لیے مد مقابل کو کم ٹوٹل تک محدود کرنے کا پلان تیار حملے کے ساتھ ساتھ رنز کے بھاہو کو کابو میں رکھنے کی بھی حکمت امری تیار کی گئی آج ہونے والے مارکے کے لیے فاتح فلائنگ 11 میں کسی تبدیلی کا امکان کم ہے پاک ویسٹ انڈیز ساکرا شام 6 بجے شروع ہوگا پہلے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی اینکس کے دوران ویسٹ انڈین ٹیم نے فیلڈنگ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی رنز بچائے آخری حصے میں حیدر علی کا کیج بھی گرائے دوران پاول کا کیج پاکستانی کپتان بابر آزم نے ڈروپ کیا کپتان بابر آزم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں جیت ٹیم کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ قرار دے دی میچ کے بعد گفتگو میں بولے ٹیم کا مورال ہائی ہے تمام کھلاریوں نے جیت میں حصہ ڈالا ہے ایسی آل اسے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور تہزیہ کار ساجد خان ساجد بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساجے گئے جس طرح کی پاکستانی ٹیم کی جانب سے کل کارکردگی پیش کی گئی وہ سب کے سامنے اور حیدر علی خاص طور پر مردے میدان ثابت ہوئے اور انہوں نے تریسر ٹرنس کی شاندار انہیں کھیلی اور ثابت کیا کہ وہ ایک بار پھر پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک اہم کھلاڑی ثابت ہو سکتے مستقبل میں کیا کہیں گیا بہت شکریہ جو لوگ بول دوں جیزے خیزن کو بہت بہت سلام ہے بہت آس ٹریننگ کار کر دی پاکستان نے دکھائی ہیدر کی بات کریں رزوان کی بات کریں اور نواز کی بات کریں پاکستان نے بہت عالی بیٹنگ کی اگر ہیدر کی ہم نے پہلے ہی کہہ جیتے ہیں ہیدر اور رزوان بہت آس ٹریننگ کی رکٹ کھیلیں گے اور ہیدر کی جتنی بھی تاریخ کی یہ کم ہے نوجوان ٹیلنٹیڈ سٹار بن کے سامنے ہے اور رزوان نے تو ناممکن کو ممکن بنایا بہت آس ٹریننگ بیٹنگ کے لیے بدقسمت تھی تو سیونٹی ایرن بانچری کر سکتے تھے اور پاکستان یقنی طور پر جس نے بولڈ نہیں چلے پہلے ہی کہہ جیتے ہیں دو سو رن بنائے گا دو سو رن پاکستان نے بنائے اور پہلے ہی ہم نے کہہ جیتے ہیں شہداب آس ٹریننگ بالنگ کریں گے شہداب نے تین وقتے لی اگر یہاں پر ضرور بتاتے چلے ہم نوجوان ٹیلنٹیڈ فاز بولر اوبرتے ہوئے وسیم کا یہاں ذکر کرنا بہت ہی ضرور ہے آس ٹریننگ بالنگ کی ہے چار وقتے وسیم نے جس طرح حاصل کی ہیں فیچر پاکستان کا بہت برائیڈ لگتا ہے یہ تو اچھی چیز پاکستان کی نظر آرہی ہے ویسٹ انڈلیز کی یقنی طور پر اس طرح کی ٹیم نہیں ہے جس طرح کی ٹیم ہونا چاہیے دی اور پاکستان کی جیت یقنی طور پر دوزار اکیز میں اٹھارہ کنٹینیو جیتنا ریکارڈ برانا یہ بڑی اچھی بات ہے وائٹ بال کرکٹ میں بابا راہزم جس طرح کپتانی کر رہا ہے یقنی طور پر بابا راہزم جس طرح ٹیم کو لے کے چلنے ہر شعبے میں ہر پلئیر کو موڈیوٹ کر رہا ہے یہ اچھی خوش آئین بات ہے پاکستان کے لئے تو یہ ایک چیز کو بھی بتانا ضرور ہے آج کے بہت بھی پاکستان سیم ٹیم سے جائے گا اور آج یقنی طور پر اس میچ سے جیت کے سیری جیتے اپنے نام کر لے گا اور یہ ہوم کراؤنڈ میں یقنی طور پر ساجد یہ بتائے گا کہ ویس انڈین ٹیم کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سینئر کھلاڑی موجود نہیں ہے لیکن کل کا جو میچ ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے جب پچھ کے حوالے سے اگر بات کریں تو تھوڑا سا وہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے تو کیا پاکستان کے لئے کچھ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں بلکل مشکلات ہو سکتی ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں کچھ بھی علی ہے کہنا ہے کیا شورٹ فورو ریکٹیو ہے اور ٹوس بہت ایپورٹ ہوتا ہے جس نے ٹوس ویس انڈینٹی fishy جیت کے پاکستان کو بیٹنگ کرنے کا فیصلہ دیا اور پاکستان کے انفرم بٹن بڑا شاندار بیٹنگ کی مگر جس سے نا ویس انڈینٹ نے بیٹنگ کی کی بیگ می انگی ہے تو ویس شورٹ وانڈری میں یہاں پر شورٹ وانڈری کا مقصد بھی ہوتا ہے چل کے چکے دیکھنے چاہتے ہیں اور آگ یقین ہے بیٹنگ کرنے کو ترجی دے گا یہاں پر بیٹنگ پرائیڈائیس وکیٹ ہٹی ہے جنہیس ٹیڈیم کراچی کی جس طرح پاکستان نے بیٹنگ کی اصلاح ویسٹر انڈلیز کی ایک پارنشیل لگی تھی تو میں سمجھتے ہو ویسٹر انڈلیز کو آج بیٹنگ میں آگر سیریز کو اچھا کرنا ہے بھربور اپنی صلاحیت کریں بیٹنگ کے ساتھ ایک اچھی پاور پلے ہم بیٹنگ پاور پلے سے بات کرنا چاہتا ہے ویسٹر انڈلیز کا بی اخلاف اٹیکنگ کر سکتی ہے ان میں تمام وہ صلاحیت ہے مگر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ دونوں سیریز میں واضح فرق شہداب کا ہے شہداب جس طرح کی بالنگ کریں آسٹر انڈلیز کی بالنگ کریں نواز جس طرح دس بالنگ منائیں تو پاکستان اور ویسٹر انڈلیز کا کوئی بھی میچ کی مگر ویسٹر انڈلیز کو ٹرم بیک کرنے کے لیے آج بہتر کار کرتی دکھا رہے ہیں جس طرح انہوں نے فیلڈنگ دکھا رہے ہیں مگر دونوں شوگوں میں ویسٹر کار کرتی ہے اگر بابر کی بات کر رہے ہیں بابر نے بہت اچھے کتا ہے لیکن بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں نزوان کی بات کر رہے ہیں ہیدر کی بات کر رہے ہیں پاکستان تو ہر شوگوں میں آسٹر انڈلیز کو دکھانے کی ایبیٹی ڈیکٹر مگر ویسٹر انڈلیز کو کیونکہ ان کے تین لوگ جو اوفیشل اور ایک پروڑا واریس پر آگے ہیں کہ وہ حاضر تھا اور بائیس کا میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا کا افسوس تو ضرور ہوگا تین مین کھلاری اس پاکست ساجد اگر بات کی جائے محمد نواز کی تو انہوں نے بڑی آل راؤنڈ پر فارمنس پیش کی آخر میں آئے اور دس بالوں پر تیس رنس بھی سکور کیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل میں عبد الرزاق اور عظر محمود جیسا آل راؤنڈر دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت پیاری بات کی رضی بھائی یہاں پر محمد نواز کی بات کی جائے بنگلہ دیش کے خلاف سے تو کونسپیڈنس جتنا ہی ہوا ہے اور جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں بالنگ کر رہے ہیں جس طرح فیلڈنگ کر رہے ہیں بہت اچھے آل رنڈر اور پاکستان بھی اس طرح کے آل رنڈر کی ضرورت ہے اور تمام شعبوں میں آسٹرینڈنگ کرکیٹر انہوں نے دکھانے کی کوشش کیا اور اس کی جتنی بھی تاریخ پی جائے کر ایک ایسا کرکیٹر پاکستان میں اوبر کے ساتھ میں ہے جو ہر شوگے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو یقینی دوبارت کو کیش کر لیتے ہیں کیش کرنے کے ساتھ موقع پر کام آتے ہیں دس بول پر تیسے بنانا اور بنگلہ دیشی اگر آپ کو یہ ہو تو آٹھ رنڈ چاہیے تھا ہے لاسٹ رنڈر جس طرح نواز میں بیٹنگ کیے اور پاکستان کو ایک ایسی آل رنڈر کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان یہ ٹیم کس طرح پرفارم کرتی ہے بہت شکریہ ساجد آپ نے وقت نکال ہم سے گفت ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی